جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آئین اور قانون سے معورہ الزامات میں کوئی جان نہیں ہے جسٹس قاضی فائز کے خلاف الزامات غیر قانونی اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ پر الزامات غلطیوں سے بھرپور ہیں سپریم کورٹ نے ریفرنس مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا صدی مملکت نے ریفرنس کے معاملے پر اپنے اختیار کی خلاف ورزی کی جج کے معلومات عام کرنے اور جاسوسی کرنے پر وزیر قانون اے آر یو کے سربراہ شہزاد اکبر اور چیرمن ایف بی آر کے خلاف کارروائی کی جائے سپریم کورٹ کا جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس کے تفصیلی فیصلے میں سب سے اہم حکم جسٹس یحیہ آفریدی اور جسٹس فیصل عرب کا فیصلے میں الگ نوٹ تحریر جسٹس مقبول باکر اور جسٹس منصور علی شاہ کے خلافی نوٹ بات بھی جاری کر جائیں جسٹس یحیہ آفریدی نے لکھا صدارت ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے ریفرنس کا سارا عمل آئین اور قانون کے خلاف تھا صدر آئین اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے جسٹس فیصل عرب نے لکھا قانون کی نظر میں صدارت ریفرنس قابل سمات نہیں یا پاکستان بچے گا ہے یا یہ بچیں گے یہ ذہن میں ڈالیں میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا ان کو نہیں آنے دینا اور یہ اس چوے کو نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے جی یہ جمہوریت کا ہیرو ہے جس آدمی کو جس کا خدا پیسہ ہو یہ پیسے کے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی دولت بچانے کے لیے یہ بے شرم لوگ آج وہ گیم کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوا ہیں یہ ان کے پوری طرح ان کے ساتھ مل کے اور ان کا وار ریپریزنٹیف کون ہے حسین اکانی وہ حسین اکانی پوری طرح ان کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل سازے چلا رہا ہے یہ پاکستانی فوج کو زلیل کرے گا یہ ملک کو یہ انڈو ازرائیلی لوبی کے ساتھ ملے گا یہ حسین اکانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف ہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زیر اگلتا ہے جنرل باجوا کی ان سے ملاقاتیں غلطی تھی امران خان مہرا ہے وہ ہمارا حدف نہیں ترجمان خفت مٹانے کے لیے بیان دے رہے ہیں کراچی واقعے کا نوٹیس حکومت یا عدیہ کو لینا چاہیے تھا کسی اور کو نہیں مرم نواز کی حکومت پر کڑی تنکی کہتی ہے حکومت جنوری سے پہلے چلی جائے گی کراچی واقعے کے انکواری رپورٹ سامنے لانے کا بھی مطالبہ لاہور میں احتجاج کرنے والے بھلوش طلبہ سے اظہاری ایک جہتی ایف ایڈی ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ فیجف نے پاکستان کو گریلشٹ میں رکھنے کا اعلان کر دیا زدر پیٹف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ستائیس میں سے ایک کس نگات پر عمل کیا ہے پاکستان کو چھے باقی نگات پر بھی عمل کرنا پڑے گا عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا گلگلد بلتستان کو عمران خان سے بچانا ہے ملازمین سمیت ہر طب کا احتجاج کر رہا ہے عوامی فیصلوں سے حکومتیں بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے بلاول بھٹو گلگلد بلتستان میں انتخابی مہم قدران پھر وزیراعظم پر گرجے برسے طویل موشی بدحالی عمران خان کی مقبولیت مزید کم کر سکتی ہے بینو لقوامی کریڈٹ ریلنگ ایجنسی فنچ کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا مالیاتی خسارہ حکومت کے سات فیصد کے حدف سے زیادہ رہے گا حکومت کا ٹیکسوں سے آمدنی کا تخمینہ غیر حقیقی ہے حمران خان بتائیں حکومت ان کی ہے یا کسی اور کی جو ہائیبریڈ نظام بنایا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا شاہد خاکان عباسی کے وزیراعظم پروار احسن اقبال بولے پی ٹی آئی نے ترقی والے منصوبوں پر بھی پانی پھیر دیا حمران خان نے سی پیک کو بھی رول بیک کر دیا آئین کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے سب ایک ہوتو قانون شکن نہیں جیت سکتے وزیراعظم مراد علی شاہ کا سکھر بار سے خطاب کہا بی آٹی اور بلین ٹری پر نیپ کیوں خاموش ہے وفاقی حکومت جزائر سے مطالق آرڈیننس واپس لیں کوئٹا بھی پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں جاری عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کوئٹا کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا دسمبر تک حکومت کو چلتا کریں گے کراچی واقعے پر وفاقی تحقیقات تسلیم نہیں کریں گے مرم نواز اور مولانا فرسل رحمان کل کوئٹا پہنچیں گے بلاول بھٹو بھی آئیں گے بی ڈی ایم کوئٹا میں جلسہ ملتبی کر دی ترجمان بلوجستان حکومت کی درخواست لیاکر شاوانی کا کہنا ہے کہ اتوار کو کوئٹا جلسے میں دہشتگردی کا خطرہ ہے اپوزیشن جماعتوں کو حملے کے انتباہ کو سنجید کی سے لینا چاہیے جس طرح سے یہ ہاؤس چل رہا ہے یہ صحیح طرح سے نمائندگی نہیں کر رہا اور لوگوں کے جو ہم مسائل جس طرح سے اٹھانا چاہتے ہیں جس طرح سے لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح ایک باوقار ہاؤس میں ہوتی ہے تو جب تک کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہم اس ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے میں اپنی پارٹی اور اپوزیشن کی طرف سے یہاں سے ووک آؤٹ کائے رہا ہوں قومی اسمبلی سے اپوزیشن کا ووک آؤٹ موجودہ حالات میں قومی اسمبلی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی حالات ٹھیکے ہونے تک ایوان میں نہیں بیٹھیں گے پیپلز پارٹی کے نوید کمر کا اظہار خیال بابا روان بولے اپوزیشن کا رویہ غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ہے قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتب نواز شریف پندرہ جنوری تک جیل میں ہوں گے وزیر تلاش شبلی فراز کا دعویہ شاہ ممود قریشی کہتے ہیں نواز شریف کی بابتی پر وزیراعظم کی موقف میں وزن ہے برطانیہ سے قانون کے مطابق کارروائی کا کہا سچ کا گلہ دبانے کے روش نہیں بڑتی عوام چھپن روز سے اپنا پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم صحافیوں کا 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ پاکستان میں میڈیا پر پابندیوں کے خلاف لندن میں بھی احتجاجی مظاہرہ 24 نیوز کی بندش کو آزادی صحافت پر حملہ کرا دے دیا گیا ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کے نئے ریکار دماغر ایک دن میں اسی روپے اضافے کے بعد دو سو روپے کلو ہو گئے آلو اسی، مجھر دو سو اسی، شملہ مش دو سو بیس، بھنڈی اسی روپے فی کلو میں فروغ پشاور میں چینی ایک سو پندرہ روپے فی کلو تک جا پہنچی آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ پچاس روپے مہنگا ہو کر چودہ سو روپے کا ہو گیا دوسری شادی کریں چودہ لاکھ روپے پائیں عراق کے بینک الرشید نے نئے سکیم شروع کر دی رقم قسطوں کی صورت میں بینک کو واپس کرنا پڑے گی اگر پہلے سے کرزہ لیا ہو تو پھر رقم نہیں ملے گی بھارتی جھنڈا ناقابل قبول مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی کا اعلان بغاور پی ڈی پی رہنماؤں کی پریس کانفرنس سے بھارتی جھنڈا ہٹا دیا گیا پریس کانفرنس میں ترنگا کیوں نہیں رکھا بھارتی میڈیا ترمیلا اٹھا مادر جمہوریت محترمہ نسرت بھٹو کو بچھڑے نو ورس بھی گئے زیاؤل حق کی عامریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مرتضہ بھٹو کے قتل کے بعد ایلزائیمر نامی دماغ مرض میں مقتلہ ہو گئی زندگی کے آخری آیاں دبائی میں گزارے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر گلیاں محلے بازار اور سڑکوں کو سبس پرچموں اور برکی کمکموں سے سجا دیا گیا سٹالز پر سجاوتی سامان کی خریداری میں اضافہ ہر طرف سرکار کی آمد مرحبہ کی صدا جش نے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں 24 نیوز کے ساتھ اپنی پسندیدہ نات کے دو بول اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیجیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر 24 نیوز آپ کی نات دوسروں کو سنائے گا اور عشق نبی کے دیے سے دیا جلتا جائے گا اور سارا جہاں منور ہو جائے گا موسیقی